اسلام علیکم نیف فیملی آج دیکھ رہے ہیں آپ گائیڈ میپ لاہور سفاری زو کا آج ہم یہاں پر آپ کو لے کے جا رہے ہیں ہم سفاری پارک میں انٹر ہو رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں تو سفاری پارک بہت اچھا سا ایک پارک ہے جہاں پر بچے جھولے بھی لے سکتے ہیں کیفیٹیریا میں انجوائے بھی کر سکتے ہیں جھیل میں بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کے جانوروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ ٹکٹس ہم نے لے لی ہیں انٹری پر اس سے پہلے بھی ہم سفاری پارک کا ایک ویڈیوگ چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جس میں بچوں نے جھولوں کو فل انجوائے کیا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لائن سفاری جو ہے انجوائے کر چکے ہیں آپ کے ساتھ اس کا فل ویڈیوگ بعد میں شیئر کریں گے تو یہ وہی ویڈیوگ ہے جس کا وعدہ کیا تھا آپ سے دیکھیں گرمی کے مارے شیئر جو ہیں نڈھال ہوئے پڑے ہیں اپنے اپنے پنجرے میں ان کو دیکھتے جا رہے ہیں اور آج ہم لائن سفاری بہت اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے کیسے کی اور آپ آ کر کیسے کر سکتے ہیں لائن سفاری تو یہ دیکھیں یہ ہے کچھ شیئروں کے پنجرے سارے تو نہیں دکھاؤں گی دو ایک دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں لائن سفاری کی سائیڈ پر یہ دیکھیں یہ ہے وائٹ ٹائگر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بول رہا تھا تو لوگ جو تھے وہ تھررا رہے تھے بہت زور کی آواز تھی یہ آ گیا وہ ایریا جہاں پر لائن سفاری کے لیے ہم نے لے لی ٹکٹس یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم آ گئے یہاں پر یہ گیٹ نمبر ایک ہے اس طرف لائن ہے اور یہ گیٹ نمبر دو ہے اس کے اندر ٹائگرز ہیں یہاں پر سفاری کے لیے پہلے اپنی گاڑی یوز کرتے تھے لیکن بعد میں کچھ لوگوں کی لاپر ہواہی سے اور سیفٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ ختم کر دیا گیا کام اور اب یہاں پر انتظامیہ کی گاڑی میں بیٹھ کر سفاری کا مزہ لینا ہوتا ہے تو یہ آج کی سفاری میں دوسری دفعہ کر رہی ہوں لائن سفاری کا مزہ پہلے اپنی گاڑی میں لیا آج دیکھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی گاڑی میں کیسا مزہ آتا ہے تو چلیں ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں ہم سب نے اپنے نشستیں سنبھال لی اور میں نے بھی ایک ونڈو کی سائیڈ پہ اپنا بیٹھ کے تو کیمرہ سیدھا کر لیا وہ دیکھیں پیچھے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور سب سے پہلے جا رہے ہیں گیٹ نمبر ایک یعنی کے لائن سفاری میں جب باہر انتظار کر رہے تھے تب تو جالی کے پاس ایک ببر شیر کھڑا تھا لیکن جب بس اندر گئی تو جانے وہ شیر کہاں چلا گیا ہمیں نظر ہی نہیں آیا تھوڑی سی دیر کے بعد لائن سفاری والی یہ گاڑی اس نے واپسی کا سفر کیا اور مڑ کے واپس دوسری طرف کو جانے لگے یہاں ہمیں کوئی شیر نظر نہیں آیا اور اب ہم جا رہے ہیں ٹائگر سفاری کی طرف یہ لائن سفاری کا ایریا ہے اور یہ ہم دوسرے پنجرے میں یعنی کے دوسرے جو ہے وہ لائن سے ہٹ کے ٹائگرز کی طرف آگئے اور یہ دیکھیں یہاں باہر پہلے ہمیں ایک وائٹ کلر کا ٹائگر نظر آیا اور یہ دو تین آپس میں اٹکیلیاں کر رہے تھے ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا جہاں شیر بیٹھے نظر آتے تھے بس والا بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں روکتا تھا اور پھر وہاں سے آگے کی سفر کرتے تھے شیروں کو یوں کھلے میں دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کبھی لائن سفاری کا مزہ لیا ہے اگر لیا ہے تو کس جگہ پر اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہمارے ساتھ کومیٹ باکس میں ضرور شیر کیجئے گا اور یہ دیکھیں کچھ شیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی کچھار سی بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی ڈرائیور نے تھوڑی دیر کے لیے روکا میں آپ کو ذرا کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں شیر بھی گرمی کا مزہ لے رہے ہیں اور ہوا کے لیے تھوڑی اونچی جگہ پر چڑ گئے ہیں دیکھیں گھاس بھی گرمی سے جھلس کے براؤن سی ہو گئی ہے اور موسم گرم ہے شیر بھی نڈھال سے محسوس ہو رہے ہیں اس کے بعد جو سفاری والی گھاڑی تھی وہ ہمیں آگے جنگل میں چھوٹا سا درخت لگا کہ مسنوی جنگل جو بنایا ہوا تھا اس میں لے گئی ہم سب لوگ میرے علاوہ سب بھی بلکہ درختوں میں بڑی پرتجسوسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں شیر نظر آئے گا وہاں شیر نظر آئے گا اور اس نے یوں ایک لمبا چکر لیا ہمیں وہاں پر شیر اور نظر نہیں آئے ہو سکتا ہے شیر جو ہیں وہ باقی کے پنجروں میں ہو کیونکہ سفاری پارک میں بہت سے شیر ہیں اور الگ الگ حصوں میں انہیں پند کر کے رکھا گیا ہے ہم صرف آج لائن سفاری اور ٹائگر سفاری کا مزا لے رہے ہیں اور وہ دیکھیں دو شیر اور نظر آگئے وہ اوپر بیٹھے ہوئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ شیشہ مکمل نہیں کھل رہا ہے اس طرف کا اور شیر بھی ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے ان کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈرائیور نے روکا اور پھر گاڑی کو چلا دیا اور یوں ہم یہاں سے آگے درختوں میں شیروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے سفاری کا مزا لے رہے تھے پر آگے بھی ہمیں کوئی شیر نظر نہیں آیا اور تھوڑی دیر میں بس جو تھی وہ یہ ٹائگر سفاری والے کیج سے نکل کے باہر جانے لگی باہر جاتے ہوئے ہم نے پھر دوبارہ سے انہی شیروں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں وہاں بیٹھے ہوئے دور شیر ہمیں نظر آ رہے ہیں تو آج کا ایکسپیرینس لائن سفاری کا کیسا لگا کیا آپ اسے انجوائے کرنا چاہیں گے وہ دیکھیں وہ بیٹھا ہوا ہے شیر اور اب ہم یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو لائن سفاری تو ہم نے کر لی انجوائے اب ہم اترتے ہیں اس بس سے اور باقی کا سفاری پارک یا سفاری زو جو لاہور کا ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ بھی لاہور سفاری زو جو ہے وہ گھوم سکیں وہ جو آپ کو جنگلہ سے نظر آ رہا ہے اس میں بند ہے مہور چلیں آپ کو ان کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ چھوٹے چھوٹے گھوڑوں پر لوگ سفر بھی کر رہے ہیں یہاں پر بچے گھوڑے اونٹ اور اونٹ گاڑی کے سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ جو اندر کی تصویریں دکھا رہی ہوں یہاں پر برڈز بند ہیں یہاں گاڑی کے بغیر پیدل انٹر ہوتے ہیں اور مختلف پرندوں کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں ہم دوبارہ سے اس طرف آگے ہیں یہ سارے شیروں کے پنجرے ہیں کہیں چیتا کہیں بلاک جیک وار کہیں شیر اور کہیں جو ہے وہ تندوے بند تھے ہم نے سب کو فردن فردن نہیں دیکھا اس سے پہلے ہم ان سب کو دیکھ چکے ہیں یہاں پانی ایک جگہ بنی ہوئی تھی اور وہاں پر پانی میں شیر بیٹھے تھے اور لوگ انہیں بڑے ہی تجسس سے دیکھ رہے تھے اور وہ جو سامنے آپ کو منار نظر آ رہے ہیں نا وہ ہے فن دنیا یہاں پر بچوں کے لئے بہت اچھے اچھے جھولوں کا انتظام کیا گیا ہے اور اب ہم گزر رہے ہیں ہرن مختلف قسم کے ہیں ان جنگلوں میں بند ہے اب مزہ دیکھیں کہ سڑک کے اس پار ہرن ہے اور اس پار بند کیے ہوئے ہیں شیر بچارے للچا للچا کے ہرنوں کو دیکھتے ہوں گے مگر پکڑ نہیں سکتے ہوں گے ہرنوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں مرگ دیکھنے کے لئے بہت سے لوگ رکے بھی ہوئے تھے اور یہ دیکھئے گا جب لوگوں کو رکھتے ہوئے دیکھا تو ہمارے بچوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی اتر کے شتر مرگ کو قریب سے دیکھنا ہے تو ہم نے کہا چلو ہم بھی جگہ دیکھ کے گاڑی روکتے ہیں اور آپ اتر کے ان کو دیکھ لو تو ہم نے بھی گاڑی کو ایک سائیڈ پہ کیا پارک اور بچوں کے ساتھ شتر مرگ کو دیکھنے لگ گئے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں اور گرمی سے انہوں نے بھی پر جو ہیں وہ پھیلا رکھے ہیں شدید گرمی تھی جانور بھی ظاہر ایک گرمی محسوس کرتے ہیں تو یہ تو شتر مرگ چلا گیا اس سائیڈ پہ دوسری طرف اور دو شتر مرگ کھڑے تھے لوگ ان کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے بلکہ میں تو کہوں گی کہ انہیں تنگ کر رہے تھے شتر مرگ جو تھے وہ یہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے ایک شتر مرگ کی تو گردن بھی زخمی تھی وہ لوگوں کے ہاتھوں پہ بار بار اپنی چونچ سے حملہ کرتے تھے تو اچانک دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑی نیچے تو وہ دیکھیں شتر مرگ کا انڈا پڑا ہوا تھا تو یقینا یہ دونوں شتر مرگ جو تھے وہ اپنے انڈے کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے کہ لوگ اس سائیڈ سے آ کے ہمارا انڈا نہ اٹھا لیں اور یہ دیکھیں اس بچارے کا جو گردن ہے وہ تو جالی کی وجہ سے زخمی ہو چکی ہے اپنے انڈے کی تحفظ کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں انڈا میں آپ کو کیمرے سے کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں انڈا بہت بڑا سا تو نہیں ہے لیکن ہے بڑا اور ابھی اس پر مٹی لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی فرش دیا ہے اور گیلا گیلا سا محسوس ہو رہا ہے یہاں سے ہم نکلے اور دوسری سائیڈ کو جانے لگے دیکھیں شام کا منظر ہے اور سورج کے ایسے چھوٹا سلال ایک ڈاٹ سا بن گیا ہے یہاں پر بھی ہرن اور نیل گائے وغیرہ تھی اور دوسری طرف یہ باہر کی سائیڈ پر گندم کی بہت پیاری سی فصل تھی میں اسے بھی دیکھنے میں مہو ہو گئی تو پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے تو آپ کو اندر کے جانور دکھانے ہیں تو جب اس طرف کیمرہ کیا تو یہاں زیبراز نظر آئے زیبراز کو دیکھ کر بھی بچے بہت خوش ہو رہے تھے اور اس کے بعد نظر آئے نیل گائے نیل گائے جو ہے وہ بھی بہت اچھی اور خوبصورت خوبصورت سی بند تھی اور وہاں سے ہم گزرتے ہوئے آگے آگے اور یہاں پر چھوٹے پرندے جو تھے وہ بند تھے انہیں باہر ہی جالیوں سے لوگ دیکھ رہے تھے پر انہیں دیکھنے کے لئے ہم رکے نہیں کیونکہ شام زیادہ ہو رہی تھی ہم نے کہا پارک کا دوسرا حصہ گھوم لیں تو یہاں سے ہوتے ہوئے ہم دوسری سائٹ پر جانے لگے یہ ہے وہ علاقہ جہاں پہ جانوروں کے لئے ہسپیٹل بنا ہوا ہے اور وہ دیکھیں وہ جانوروں کی گاڑی بھی کھڑی ہے اور یہ فرسٹ ایڈ سینٹر جو ہے یہاں پہ آنے والے لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے کسی کو اگر ضرورت محسوس ہو تو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے اور جگہ جگہ پارکوں میں مختلف قسم کے جھولے لگائے ہوئے ہیں ایسے ہی جھولوں پر ہمارے بچوں نے بھی لاسٹ ویلاغ میں جو تھا وہ سفاری پارک والا اس میں انجوائی کیا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہاں ہم پہنچے ہیں یہ وہ ایریا ہے یہاں پر بچے اور بڑے سب اپنے من پسند جانور کے ساتھ یعنی کہ پرندے کے ساتھ تصویر بنواتے ہیں اور یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں یہاں پر بھی لوگوں کی گہمہ گہمی تھی یہاں سے ہٹ کے میں آپ کو دوسری طرف دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک باس بیٹا ہے ایک توتہ ہے اور ایک وہ یلو یہ ٹوپی والا توتہ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹے بچے جہاں سفاری میں کرتے ہیں سفر اسی طرح بڑے بھی بگی میں سفر کر سکتے ہیں لوگ اپنی اپنی گاڑیوں پر اپنی اپنی سفاریوں پر یہاں آئے ہوئے تھے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کی جھیل جھیل میں بھی لوگ کشتی چلاتے ہیں اور بوٹنگ کا مزہ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں سائیڈ پہ کھڑے ہو کے جھیل کے کنارے اور یہ دیکھیں کتنی ساری عوام جو ہے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے میں بھی مصروف تھی لیکن بچوں نے پھر وہی کہا کہ جھولے تو ہم انہیں لے گئے فن دنیا میں لیکن یہاں پر اتنا رشت تھا عید کی وجہ سے کہ ہماری باری نہیں آئی اور ہم بچوں کو یہاں سے لے گئے تو سفاری پارک میں ایک سنیک ہاؤس بھی ہے جہاں پر مختلف طرح کے سام پر اس کی معلومات ملتی ہے اور ایک ڈانوسور پارک بھی بنا ہوا ہے جہاں پر جھولوں پر جو ہیں وہ ڈانوسورز کی شیپ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انفرمیشن لکھی ہوئی ہے آج کا ویلوگ کیسا لگا لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا اپنوں کا خیال رکھئے گا پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں جلد ملیں گے تھانکس فور ووچ